یہ ویڈیو اگر آپ دیکھ لے گے نا تو میں کہتا ہوں آپ کے گھر کا جھگڑا آدھے سے زیادہ ختم ہو جائے گا میں تجربے سے بات بتا رہا ہوں آپ کو میں کیونکہ میرا تجربہ بہت زیادہ ہے کیونکہ میں شوشل ویڈیو پر کام کر رہا ہوں میرے ساتھ ہر کسم کا بندگ رابتہ ہوتا ہے خواتین کی تعداد بہت زیادہ ہے مردوں کی تعداد ہے تو تجربے کی بینا پر میں کچھ باتیں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اگر آپ اپنے بیوی کے ہر طرح حقوق صحیح ادا کر رہے ہیں پروپر ٹھیک کر رہے ہیں سمبابلہ ٹھیک ہے اس کے باوجود بیوی آپ کے ساتھ اکھڑے اکھڑے رہتی ہے اس کی طبیعت میں چڑڑا پر ہے اس کی طبیعت کے اندر غصہ ہے نیک بھی ہے صالح بھی ہے نوازی بھی ہے تحجد گزار بھی ہے تمام اس کے در قوائٹی موجود ہے لیکن چچڑا پر اس کا نہیں جا رہا اس کا کیا کریں پھر بتائیہ تو پھر آپ غور کی دیئے آپ یہ دیکھئے کیا اس کے آپ حقوق صرف کھالا کھلا دینا اچھے کپڑے پہنا دینا یہ کافی نہیں ہے یہ غالباً امام غازی رحم اللہ یا امام غزالی رحم اللہ فرماتے ہیں یا امام مغولہ پڑھ رہا تھا کہ جس طرح انسان کے جسم کو غزا کے ضرور پڑھتی ہے کھانا کھانا پانی پینا یہ ضروریات میں سے ہے اس طریقے سے میرے بھائیوں دوستوں اور مزرگوں انسانی جسم کو چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو اس کو ضرورت ہوتی ہے ہم بس طریقے اس کو اللہ تبارک ودہرین قرآن پاک میں بیان فرمایا ہے اس تعلق کو اللہ کی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے متواترہ حدیثوں میں بیان فرمایا ہے کھل کر اس بات پر شریعت نے بات کی ہے ہر مسئلے کو کھل کر ہمارے دینے میں بیان کیا ہے ہوتا کیا ہے ہوتا کچھ اس طریقے سے ہے شہر شاید یہ سمجھتا ہے کہ میرے پاس تو پیسہ وہ ہوتا ہے پیسہ بہا دوں گا بیوی خوش ہو جائے گی کچھ لوگوں کا ذہن ہوتا ہے میرے پاس اس سب گھاڑی مگلہ سب کچھ موجود ہے میں بیوی کو دوں گا بیوی خوش ہو جائے گی خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں ایسے کیسز میرے پاس بہت زیادہ آتے آئے ہیں کہ بڑے بڑے افسروں کی بیویوں کو جب یہ چیز نہیں ملی رہا تو وہ پھر غلط طرف چلے گئی ہے حقیقت آپ کو بتا رہا ہوں میں تو آپ کی یہ طریقہ ہم مصری والا طریقہ اس کو سیکھئے ہم مصری یہ نہیں ہوتا کہ بیوی کوئی طرف جا رہے ہو اور بیوی پر چڑھ گئے ہو بس سے پاہ پر تیش نیش کر کے ایک میٹ دو تین سیکنڈ ایک میٹے میں فارے ہو کر باہر آگئے ہو چلو میں دل لی چاہ رہا بھی نہ اب اس طرح کرنے سے بیوی کی طبیعت میں چلچڑا پڑ آتا ہے اس طرح کرنے سے بیوی بد طبیعت ہوتی ہے اس طرح کرنے سے بیوی غلط رستے پر چاہ سکتی ہے آپ کی خدا کا واسطہ ہے ان چیزوں کو بہت سارے ایسے مرد ہیں کہ وہ اعلاج بھی نہیں کرواتے ہیں اس دور کے اندر اعلاج ممکن ہے اگر کوئی شہر بیوی کا حق ادا نہیں کر رہا سمجھانے کے باوجود اس کو تمام چیزیں بیوی تھک چکی ہے کہہ کے کر دو سال ہو گئے تیت سال ہو گئے بیچاری خواتین پوری زندگی گزار دیتی ہے شہروں کے دماغ میں ٹس سے بس نہیں ہوتی کس بٹی سے بڑے ہوتے ہیں پتری ان کو کچھ حیاء ہی نہیں ہوتی ہے ایک عورت کا گھر برباد ہو آگے وہ کئی گھروں کو برباد کرتی ہے کئی گھر کئی عورتوں کو طلاق ہوتی ہے ایک عورت خواہش پوری نہیں ہوگی وہ کس اور شہر شدہ برد کا تعلق بنائے گی ان بیاں بیوی کا اپس میں جھگڑا ہوگا پھر وہ آگے ایسے معاملات بگڑتے بگڑتے خاندال تباہ ہو کے برباد ہو کے رہ جاتے ہیں اللہ اکبر تو اپنی بیوی کی خواہشات کو پورا کرو اس کے لئے جہاں آپ کھانے کا انتظام کر رہے ہو پینے کا کر رہے ہو جاؤ کسی حکیم کے پاس جاؤ جاؤ کسی دکٹر کے پاس جا کر اپنا علاج کروا کر کے آؤ اس سے کہو پھئی میرے دلی ایک کمزوری ہے کیا شرمانہ ہے چاہو اگر کوئی شہر اپنی بیوی کو نہیں حبیس نہیں کرتا اس کو تڑپاتا ہے سب کچھ ہونے کے بعد موجود وہ علاج بھی نہیں کروارا تو شریعت کہتے ہیں کہ سال کی مولند دو اس کو نہیں کرنا کچھ بھی الان کی اختیار کرنو اگر وہ کچھ نہیں کرنا تو الانی اختیار شریعت نے عورت کو اختیار طلاق کا دیا ہے تو میرے بھائی دوست اور مزرگوں میں آپ سے ہاتھ جھوڑ کر کہتا ہوں اپنی بیوی کی اس ضرورت کو ضرور پورا کریں پہلے جاتے ساتھ ابھی سری نہ کریں بلکہ جاتے ساتھ پہلے اپنے علاج کروائے علاج کروانے کے بعد آپ اچھے طریقے سے اس کو تیار کریں پھر اس کے بعد اس کو ڈسچارج کریں جب مطمئن ہو جائے وہ پھر پیچھے ہٹیں پھر تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو امید ہے کہ وہ تمہارے ساتھ خوش رہے گی ہو سکتا ہے میرے جو باتیں کی ہو ان میں اس کو کڑوی باتیں ہو غلط ہو کسی کو دل پکا لگی ہو جا کر مادرد چاہتا ہو بہرحال جو حقیقت تھی جو میرے دل میں تھی وہ میرے آپ کو بتا دی ہے دعا بیاد رکھیے گا چلیل کو سبسکرائب کر کر اگر شئے ضرور کی دے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ